دیکھئے نماز تراویش سے متعلق کی میں کچھ بات ارز کر دوں گا آپ کے سامنے کہ جیسا کہ علماء کرام نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ وہ فرائض نماز کو اپنے گھروں میں ادا کریں اور جمعہ بھی اپنے گھروں میں ادا کریں تو الحمدللہ تمام مسلمان اس کو پر عمل کر رہے ہیں تو اب ماہ سیام کا مہینہ قریب آ رہا ہے رمضان و مبارک کا مہینہ قریب آ چکا ہے تو جب فرائض کے لیے واجبات کے لیے شریح حکم بتایا گیا تھا کہ گھروں میں پڑھو تو نماز تراوی تو یقینا سنت کے درجے میں ہے تو بدرج اولہ اس کو گھر میں پڑھنا چاہیے اور حکومت تلنگانہ کی طرف سے بھی حکومت ہنگ کی طرف سے بھی یہ خوائد اور حکامات جاری کیے گئے ہیں کہ نمازیں اپنے گھروں میں ادا کریں تو اسی بیس پر علماء کرام نے مفتیان کرام نے اور آئیمہ اکرام نے یہ پیغام جاری کیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ رمضان و مبارک کے مہینے میں تمام مسلمان اپنے گھروں میں نماز تراوی کو ادا کریں اور کم حجوم پانچھے حضرات کی شکل میں ہی نماز تراوی ادا کریں پر حجوم اجتماع سے گریس کریں مقصد یہی ہے بس کہ پر حجوم اجتماع سے گریس کیا جائے تو مسلمان اپنے گھروں میں مختصر سی محفیل کی شکل میں پانچھے حضرات کی محفیل میں نماز تراوی کو ادا کر لیں اور مساجد کو آنے سے گریس کریں اور مقا مسجد میں بھی انشاءاللہ نماز تراوی ادا نہیں ہوگی اس کا بھی میں اعلان کر رہا ہوں کہ حکومت کی جانب سے اور انتدامیہ کی جانب سے یہ تیعہ کیا گیا ہے کہ مقا مسجد میں نماز تراوی نہیں ہوگی اور دیگر مساجد میں بھی نہیں ہوگی جتنے دوسرے مساجد ہیں میں ان کے انتدامیہ سے بھی اپیل کروں گا اور مسلمانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ مساجد میں تراوی کے انتدام سے گریس کریں اور تمام مسلمان اپنے گھروں میں نماز تراوی ادا کریں افطار وغیرہ بھی دیکھئے مقصد یہی ہے تمام بڑے بڑے حدیداروں کا یعنی طبیعی ماہرین کا بھی یہی خوال ہے کہ اور حجوم محافیل سے دور رکھا جائے تو اس لئے میں بھی افطار کا ماہول رہے گا افطار پارٹیاں وغیرہ جو ہوں گے یہ بھی حجوم کی شکل اختیار کریں گے تو میں اس تعلق سے بھی اپیل کروں گا کہ تمام مسلمان اور بڑے بڑے جو اہلے سروت لوگ ہیں جو افطار کا احتمام کیا کرتے تھے وہ بھی اس سے گریس کریں تاکہ افطار کے احتمام میں حجوم کی شکل پیدا نہ ہو جائے